ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل مائی سیل محمد رزوان انڈیا میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے برے حالات ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے کوئی اپنے پیارے کی لاش سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے تو کوئی موٹ سائیکل پہ اور کوئی رکشے میں لے کے جا رہا ہے ایمبولنس بلکل نہیں مل رہی آکسیجن ان کے پاس ختم ہو گئی ہے بیٹز ان کے پاس نہیں ہے اس وقت انڈیا میں پینتی سو آج کی ڈیٹ میں بندے برے ہیں چار لاکھ کے قریب کرونا وائرس کے ایک دن میں جو ہے وہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ایک کروڑ نبے لاکھ ٹوٹل کیس اس وقت انڈیا میں ہو چکے ہیں اتنی برے حالات ہیں میں آج آپ لوگ کے لئے کچھ ویڈیوز لے کے آئے ہوں جن کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت انڈیا میں کیا چال رہا ہے اور کتنے برے حالات ہیں ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ہم اس بات کا بخوبی انتازہ لگا سکیں گے تو ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر اگلی بات ہم بعد میں کرتے ہیں کوئی چوک چاہتے ہیں یایا کوئی چوک چاہتے ہیں ہم لوگ آج ہریشن گھاٹ پہ آئے ہیں بنارس کا ہریشن گھاٹ آج جو ہے کہ ہمارے مطر ہے راکیش سری واسطہ ان کی پرسنی کا دھیان تھو گیا تھا انہیں کو لے کر کے ان کی ڈیٹ باری جلانے کے لیے آج یہ بیبھا سدریس پہلی بار آپ نے دیکھا ہے یا آپ اس کے پہلے بھی دیکھا تھا پہلی بار اتنی بیبھا سدریس ہم لوگ نہیں دیکھے تھے بہت کچھ ہو رہا ہے دیکھ کر کے بنارس میں جو ہے کہ اس پرکار کی لکڑی کا بھاہ ہو گیا لکڑی نہیں ملے ہم لوگ کو مجبوری میں ہرہ لکڑی لے کر کے جلانے پر چار گھنٹا چھو گھنٹا سے ہم لوگ یہاں ویٹ کر رہے ہیں گھاٹ پر جگہ نہیں ملا ہے لکڑی نہیں ملے بہت ہی سمسیا ہے لیکن کیسے کیسے بڑا ہاتھ گوڑ جوڑنے منت کرنے کے بعد تو لکڑیاں ملی ہیں یہاں تو وہ دعا سنسکار ہونا بھی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں لکڑی نہیں ملی جگہ نہیں ملی منت سماجت کرنے کے بعد ہمیں لکڑیاں ملی ہیں پھر ہمیں یہ لوگوں کو جلا رہے ہیں یہ حالات ہوئے پڑے ہیں لائن لگی ہوئی ہے اتنی زیادہ ڈیڈ باڈی ہے کی ویٹنگ چل رہا ہے اس میں آپ اس نے دوسرے نے کہا کہ وہ دوسرا جو ہے اس نے کہا کہ وہاں بجلی والا بجلی والے پر وہاں لائن لگی ہوئی ہے لوگ ویٹنگ بھی چل رہے ہیں بہت ڈیڈ باڈی اس کو جلانے کے لیے اتنے پورے حالات ہیں نمبر لگانے جائیں گے تو دس گھنٹا لگ جائے گا آپ کو جلتے جلتے بارہ پندرہ باڈیاں بھی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ ایک گھنٹا لگتا ایک ڈیڈ باڈی جلنے میں آپ جان لیجئے کتنا ٹائم لگے گا اس کے حساب سے لکڑی پہ جلانا اچھا لگ رہا ہے لائپ میں آج ہماری 48 سال اوستہ ہو گئی لائپ میں ایسا دریش بھائیابہ ہمیں کبھی نہیں دیکھا ہے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ساتھ 22 ڈیڈ باڈی جل لہی ہیں ہے 15 20 لائن میں ہے جو کی اس کے بعد تسپندرہ ٹھو آپ کے جو اس میں لگی ہوئی ہیں الیکٹرک والے پہ یہ پوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہا کہ یہاں پر لائنے لگی ہیں ڈیڈ باڈی کو جلانے کے لیے کچھ الیکٹرک میں لگی ہیں وہاں پر بھی لائنے لگی ہیں ڈیڈ باڈی کو جلانے کے لیے کچھ لکڑیوں پہ جلایا جا رہا ہے دیکھیں دونوں طریقوں سے جلایا جا رہا ہے الیکٹرک سے بھی اور لکڑیوں سے بھی پھر بھی لاشیں اتنی زیادہ ہیں کہ جلانے کے لیے ٹائم ان کے پاس نہیں لکڑی ہیں لوگ ویٹنگ کر رہے ہیں اپنی لاشوں کو جلانے کے لیے اتنے بورے حالات ہو گئے ہیں جل کو لیے گھر بھی لانے کے لیے نarem صرف جلو د терриure موسیقی 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 تو دیکھا آپ نے کیسے ڈیڈ باڈیز بہت زیادہ ہیں لائنوں میں لگی ہیں ڈیڈ باڈیز جلنے کے لئے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر ان میں ہیں بھی مرد حضرات نوجوان حضرات سوری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کسی بوڑھوں ہی مار رہے ہیں کرونا وائر سے ہر ایج کا بندہ مار رہا ہے اس لئے یار ہمیں چاہیے کہ ہم فل اتیاد کریں اس سے بچنے کی ہم ماسک پہنے یا جتنی بھی احتیاطی دیتابیرہ ہو سکتی ہم کریں راش میں نہ جائیں یا اپنے اپنی جتنی حفاظت ہو سکتی ہم کریں تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ آپ کے مائنڈ میں کچھ چینج ہی آیا ہوگا تاکہ آپ اس کو آپ بھی سیریس لیں اور اس بیماری سے بائش سکیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لیے